قولی، قلبی، فعلی اور ہمیں قسم دیاں عبادات الہو العالمین، رب العالمین، اللہ رب العزت، اللہ عز و جل اللہ جل جلالوہو امن والوہو دی ذات واسطے خاصنے جو اکیلہ ہی ساری کائنات دا خالق، مالک، مدبر اور تمام کائنات دا اکیلہ ہی رازق ہے درود و سلام، خاتم النبیین، شفیع المجنبین، سید الانبیاء والمرسلین سید البشر و خاتم المعصومین اور رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد رود و سلام ہون آپ دی ذات اقدس تے، آپ دی ذات اطہر تے سامین محترم بزرگو عزیزو بھائیو تسین سمات فرما چکے ہو گزشتہ کتبات اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل بنائے اور ایسے طرح تمام انبیاء وچوں اللہ تعالی نے میرے اور توڑے پیر و مرشد آقا و مولا جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو اپنا خلیل بھی بنائے اپنا حبیب بھی بنائے پھر کتابِ ودا قرآنِ مجید اندر دو ہی ہستیاں نے جنادی ساری حیات مبارکہ اور جنادی تمام زندگانی نوں ساڑے واسطے اللہ تعالی نے اسوہِ حسنہ آئیڈیل نمونہ سیمپل اور قدوہ بنائے ایک ہستی خلیل الرحمن دیئے اور دوسری ہستی اللہ دے خلیل اور اللہ تعالی دے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ دیئے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہ دو ہستیاں نو اللہ نے مقام عطا کیتے بہت ساری مجوہات میں چون ایک بنیاد دی اور بہت بڑی وجہ انہ دو ہستیاں دی رابدی توحیدنال بے مثال لا جواب وفائے چونکہ عقیدہ توحید دین اسلام دی بنیاد ہے اور توحید دی بنیاد تھے اسلام دی ساری بلڈنگ کھڑی ہے اگر بنیاد دے اندر کمی ہیں بنیاد اندر نقصے بنیاد اندر کمزوری ہے تے اوش کمزور بنیاد تھے کھڑی نہیں ہو سکتی اللہ دے تمام انبیاء نے رابدی توحید دا آواز کیتے اللہ دی توحید دے ابلاغ دا حاک کا دا کیتے مگر جو تکلیفہ پریشانیاں مسائب خلیل الرحمن اور حبیب اللہ نو اس راہ دے اندر آئے نے انہا دی مثال نہیں مل دے اور انہا مسائب تکالیف پریشانیاں ازمائشاں امتحانات دے باوجود انہا حسدیاں دے پائے استقلال اندر لگزش نہیں آئی کہ پیرا تو ڈولے نہیں بلکہ ہر تکلیف ازمائش امتحان تے پریشانی تو بعد مزید پختہ ہوئے لے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے عزمتہ نال نواز دیتے ہیں مقام و مرتبہ بلند فرما دیتے ہیں اور اللہ نے انہا دے ذکر دو اپنے ذکر نال جوڑ لیا ہے قیامت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ دا ذکر توہید نال ہندہ رہے گا اور اللہ دے انا دعا پیغمبران دا ذکر رابدی توہید دے ابلاغ نال ہندہ رہے گا انشاءاللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال ہم کلام نے باپ نال مخاطب نے اور اپنے باپ نوں مخاطب کر کے فرمان دے نے اے میرے ابا جی اے میرے والدے محترم بڑی محبت نال پیار نال تازیم نال توقیر نال احترام نال اکرام نال اور منو تو انہوں سبق دیتا ہے باپ مشرقے اولاد واسطے فیر وی قابل احترام نال اکرام 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 نال اک انہی مرضی غلط کیوں نہ ہوئے اولادنو حق نہیں پہنے دا کہ اپنے باپ دے اکرام تے احترام اندر فرق پائے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے فرمایا اے دنیا دے لوگو تو اڈا باپ تو اڈا والد محترم تو اڈی پرورش کرنوالا تربیت کرنوالا تو اڈے واسد اپنا خون پرشینہ ایک کردینوالا تو اڈی عزت واسد تو اڈی رزق واسد تو اڈی چھت واسد نہ توپ دی پروا کردے نہ گرمی دی پروا کردے نہ سر دی دی پروا کردے اے ایک کوئی ہشتیے کائنات اندر جدے دیل دی خاشے ہندیے اللہ میرے تو زیادہ عزت مقام میری اولادنو عطا کردے اس ہشتی نو باپ کے آجاند ہے باپ دے سامنے کدے اچھا نہ بولیا کر باپ دے سامنے کدے انکار دا لفظ زبان تے نہ لیا کر باپ دے سامنے کدے نگامہ اٹھا کے گل نہ کریا کر باپ دیا نظرہ اندر نظرہ پا کے کدے بے عدبی نہ کریا کر باپ ایسی ہستی ہے باپ انہ محسن اور انہی مشفق ہستی ہے کائنات دا جیڑا فرد و بشر جیڑی اولاد اپنے باپ دے سامنے اپنی مہاں دے سامنے اپنے والدین دے سامنے اپنیا نگامہ نو جھکا لین دیئے اللہ سارے زمانے دیا نگامہ ایس اولاد دے سامنے جھکا دن دے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمان دے نے الوال دو او ساتو باب من ابواب الجنہ کائنات دے لوگو باپ جنت دا درمیان والا دروازہ جے باپ جنت دا مین گیٹ جے جیڑا چاند ہے اللہ انو جنت دا کر دے جیڑا چاند ہے اللہ دے جنت دے دروازے نو سلامت رکھے اپنے باپ دی عزت کرے باپ دا احترام کرے باپ دا اکرام کرے اپنے باپ دے سامنے نگامہ نو جھکا لے اللہ تعالیٰ ایدی دنیا اپنے باپ دا اکرامی سوار دینگے اللہ کیامت دے دن انو عزتنا سرفراز فرما دینگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دھرہ گور کرو باپ بوت فروشے باپ بوت تاندہ پجاریے باپ لوگا انو شرک دی دا و دیند ہے وقت دا سب تم بڑا مشرک دے سب تم بڑا کافر باپ تخلیل و رحمان کیان دینے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْحَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور ریایہ کی قسرت پر فخر کرتے ہو کان درو حکمت فہمو فراست اور کمالِ قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنے دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں ربِ ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمیں پھوڑتے ہیں تو پھول کلیاں بغیچے گلشن ہریالی پودے یہ درتی کے سب نظارے یہ دریاؤ سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظامِ ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہتیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں